بہرحال اس دفعہ بھی ناظرین اس کا ایک کافی ایمپلیفائیڈ ورجن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس دفعہ تو جو کال ہے وہ ہے ہی انڈیفینٹ پیریٹ کے لیے یعنی کہ یہ اب بقاعدہ اتجاج کی کال ہے تو ظاہر ہے اس دفعہ یہ پرابلمز اور زیادہ بڑھ کر بتدریج بڑھ کر سامنے آئیں گی اس حوالے سے حکمت عملی ناظرین جو ابھی تک آ رہی ہے ذرائع کے حوالے سے کیونکہ پی ٹی آئے اس وقت خاصی مصروف عمل ہے خیبر پختونخواہ میں پوری سٹریٹیجی اپنی سٹریٹیجائز کرنے میں اور متعدد بیٹھک اس حوالے سے خیبر پختونخواہ میں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے اس کال کو تو یہ دیکھتے چلیے گا ابھی تک what we have as of now کہ یہ حکمت عملی ابھی تک کی کیا ہے اس حوالے سے بہت سارے ورجنز بھی آ رہے ہیں پھر بشرا بی بی کی بھی جو اس میں پوری involvement ہے اور وہ جو پیغام رسائی کہتی ہیں کہ وہ کر رہی ہیں on behalf of her husband بانی پی ٹی آئے عمران خان صاحب کہ وہ بھی پیغام رسائی کر رہی ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ expect کرتی ہیں اور ان کو جو پیغامات آ رہے ہیں لیکن ناظرین دوسری طرف بات یہ کی جاری ہے کہ وہی primarily تمام تر جو شورٹس ہیں وہ کال کر رہی ہیں اس حتجاجی کال کے ابھی تک کی حکمت عملی کے حوالے سے جو ابھی تک نکات ہیں وہ دیکھتے چلیے گا کہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کی اطلاعات ہیں کہ ظاہر ہے پرابلمز تو بہت ساری ہیں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ریڈز وغیرہ بھی جیسے بھی شویف شاہین صاحب کے گھر پر بھی گزشتہ روز ریڈ ہوئی ہے جس کے بعد وہ ای ٹھنک کے پی چلے گئے ہیں تو دیکھئے کہ اس حوالے سے جو حکمت ہے ذرائع کے مطابق ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے چوبیس مبیمبر احتجاج کی حکمت عملی تیہ کرتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلامباد پر چاروں اطراف سے دھاوہ بولنے کا فیصلہ کیا ہے آج انشاءاللہ ناظرین اس کی لیگیلٹی اس پر بھی بات ہوں گی چوبیس مبیمبر کو ملگی احتجاج ہوگا کور کمیٹی ارکان نے اسلامباد ڈی چوک میں پڑاؤ ڈالنے کی تجویز دی ہے اور کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج غیر مہینہ مدد تک جاری رہے گا پارٹی نے ہدایت دیئے کہ اپنے اپنے ازلہ کے کارکنان کو اسلامباد لانے کے اخراجات ایمین ایز اور ایم پی ایز نے خود برداشت کرنے ہیں پارٹی قیادت کی گرفتاریوں کی صورت میں پلان بی پر عمل ہوگا جبکہ ہلکوں سے کارکنان کو لانے والے ایمین ایز یا رہنواؤں کی گرفتاری کی صورت میں متبادل لیڈرز کی فہرست بھی بنا رکھیے جن کو ٹاسک دیا جائے گا پھر دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تین ترجمان مقرر کر دیئے گئے ہیں نوٹیفیکیشن کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان سلمان اکرم راجہ اور عمر عیوب بانی پی ٹی آئی کے ترجمان ہوں گے ناظرین بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹائل کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں اس پہ بھی کچھ نکات ہیں آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں کہ ابھی تک ہمارے ظاہر ہے اس کی جو گونج ہے ناظرین وہ بین الاقوامی سطح پر بھی موجود ہے اور اس آواز کے اوپر یہاں پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ مداخلت اس وقت نہیں ہوئی تھی اب مداخلت ہو رہی ہے پاکستانی ریاست کا پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے اس کی اوپر پی ٹی آئی کا اور پوری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ انٹرنیشنل اکلیم کے چوکے مالک ہیں تو اس وجہ سے پوری دنیا ان کے لیے ان کے حق میں آوازیں اٹھا رہی ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے بانی پی ٹی آئی کے متعلق جو اب لکھے گئے خط کے حوالہ ناظرین یہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے جس کو ہم کافی دن سے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس متعلق لکھے گئے خط میں برطانوی ارکان اسیملی کے خط پر عدی عمل دے کر کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے عمران خان کے فوجی ٹرائل سے متعلق کوئی اشارے نہیں ملے بیس کے قریب برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے سولہ اکٹوبر کو بانی اکٹوبر کے خلاف ممکنہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف برطانوی حکومت کو خط لکھا اور لکھ کر اسے رکوانے کا مطالبہ کیا برطانوی وزیر خارجہ نے جوابی خط میں آراکی نے پارلیمنٹ کو یہ یقین دیا کہ ہم باقائدگی سے پاکستان میں آلہ سطح کے حکام سے اس طرح کے امور سے متعلق رابطے میں ہیں دوسری جانب کل ایک بار پھر پورٹی سکس جو ارکان ہیں کانگریس کے انہوں نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ کر بانی پی ٹی آئے سمیت دیگر اہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا خزشتہ ماہ بھی امریکی ایوان نمائندگان کے تقریباً ساٹھ سے زائد ارکان نے اسی طرح کے ایک خط امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھا تھا چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو یہ تمام تر آوازیں اٹھ رہی ہیں حکومت سے بھی یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ انٹروینشن ہو رہی ہیں بٹ نن ادر دن بریٹش فورن سیکریٹری وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آلہ حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو وہاں پر آپ اچھے بچوں کی طرح ان کو جوابات دے رہے ہیں اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انٹروینشن ہو رہی ہے یہ قطن نامنظور ہے حکومت سے بھی بہرحال یہ سوال کرنا بہت لازم و ملزوم ہے ان کے اوپر جو پرابلمز ہیں وہ پھر بھی ایکزسٹ کرتی ہیں لیکن اب یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک طرف یہ لوگ دھرنا لارہے ہیں دوسری طرف وہاں آپ کو پتا ہے امریکہ برطانیہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو یہ تمام تر جو آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں انٹروینشن تو اب ہو رہی ہے اور انٹروینشن پہلے نہیں ہوئی اب یہ انٹروینشن کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں انٹروینشن ہو ایک بات تو ہمارے جو دیکھنے والے ان کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جو ٹرائلز ہیں وہ سیولینز کوٹس میں بھی ہوتے رہے ہیں ہو بھی سکتے ہیں سزائیں بھی ہو سکتے ہیں ان کو بیہینڈ آ بار بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت یہ معاملہ پینڈنگ ہے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری ٹرائل ہونے ہیں یا نہیں ہونے جو ایٹی تری لوگ ہیں ان کے حد تک سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹرائل کنکلوڈ کر لیں جیجمنٹس نہیں دینی تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ٹرائلز کنکلوڈ ہو چکے ہوں گے تو وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے نہیں آپ کو پتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری پی ٹی آئے کا اور خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا ملٹری ٹرائل کریں گے تب ہم ثابت کریں گے نو مئی انہوں نے کیا نہیں عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن سیولینز میں ہو سکتے ہیں اب جو پراسیکیوشن ہے اس کا ایک کیس یہ چار کیسز کو جو فیصلہ آیا ہے کل ایٹی سی لور کا ایٹی سی لور والا اس کا میاں صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے وہ اگزمپل کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل آسان الفاظ میں کہ وہ کتنا ایک بچگانہ ہے کہ ایک پولیس الکار ہے وہ یہ اپنا بیان دے رہا ہے تفتیشی افسر کو کہ نو مئی سے پہلے مجھے پتا تھا کہ عمران خان نے ایک سازش گڑی ہے ٹھیک ہے نو مئی گزر گیا دس مئی ہو گیا گیارہ مئی مقدمہ درج ہوا وہ کمپلینر تھا اس مقدمے میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ سازش ہے اس کے کچھ ٹائم کے بعد وہ پولیس الکار اس پولیس الکار نے کسی اپنے سینئر افسر کو بھی نہیں بتایا کچھ سرسے بعد اس نے بیان ریکارڈ کرایا کہ ہاں میں نے ایک سازش سنی تھی اور یہ سازش تھی تو اس کے بعد پولیس نے سازش سنی جون دوہزار تئیس جون دوہزار جو ہے وہ جولائی دوہزار تئیس میں عمران خان صاحب کو اس کیس میں ملزم نمزد کر دیا جاتا ہے عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے مئی یا جون دوہزار تئیس میں ملزم نمزد کیا تو اتنا بڑا کیس تھا آپ کہہ رہے ہیں سازش ماسٹر مائنڈ تو دوہزار چوبیس جولائی تک آپ نے گرفتار ہی نہیں کیا یہ جو ڈیلے فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کیس میں یہ بہت مطلب اس نے باروقت بتایا نہیں بیان نہیں دیا پھر گرفتاری ڈیلے فیکٹر عمران خان کا ان چار مقدمات میں عدالت لکھ رہی ہے جمع ہی نہیں ہوا تو یہ کام عدالت نے کرنا تھا پروسیکیوشن نے کرنا تھا پولیس نے کرنا تھا تو پروسیکیوشن نہیں دلچسپ بات یہ ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ آپ اگر اتنی بچگانہ چیزیں ادجات کے سامنے رکھیں گے میں صرف آپ کے سامنے ایک اپنین رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی باجوا فیض اور نیٹ ورک جو ہے یہ والا ان کے آلائکار ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں حکومت کے لوگوں سے بات کریں ان کے پاس یہ بھی ایک جواب آتا ہے پروبیلی وہ اپنی آپ سمجھیں اس وقت شکست کو ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں یا پھر اس بات میں بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ نیویڈ نیٹ ورک ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ اس کے پیچھے اب کرنے کی اندر آپ ڈیڑھ سال ہو گیا آپ کے پاس کیسز ہیں کھولا آپ کے رستہ ہے سٹیٹ آپ کے پاس ہے ساری پنجاب کی گورنمنٹ آپ کی ہے آپ کو تو زبردست قسم کا کیس بنانا چاہیے جج کے سامنے یہ ایٹی سی لور والا میں اگزمپل اس لیے کہہ رہا ہوں اس قسم کے کیس جج کے سامنے اگر پراسیکیوشن رکھے گی تو جج کیا کرے گا اور پراسیکیوشن پھر کہے کہ اس بندے کو سزائے موت دے دیں تو یا بھول جائیں اس طرح نہیں ہوتا آپ نے کیس ثابت کرنا ہے آج کے جو وفاقی وزراء ہیں یا سبائی وزراء ہیں وہ پریس کانفرنسز کریں ٹھیک ہے پولٹیکل سائٹ پہ ان کا نیرےٹیو جو بھی کریں لیکن عدالتوں کے سامنے اگر آپ چیزیں نہیں رکھیں گے آپ نیرےٹیو تو بنا لیں گے اب یہ کہہ لیں گے جی عدالتیں نہیں کر رہی ہیں عدالتیں نہیں کر رہی ہیں اس کیس میں پراسیکیوشن نے نہیں کیا اس کا کون جواب دے گا اس میں پاکستان کس پوزیشن پہ رہے گا بابا عظم کتنے رنز بنائے گا جب یہ مستقبل کی اتنی بھرپور پیشگوئیاں کر سکتے تو یہ بھی بتا جائیں کہ ہم ٹیم کونسی بنائیں وہ ٹیم شیل لے اور اس ٹیم کے ساتھ ہم جی جائیں بیکٹرین ہو جائے گا تو میان صاحب کو بڑی دور بھی نگاہ رکھتے بہت دور تک دکھ سکتے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان سے تارک بھائی آپ کی تمام پہنشات پوری ہوں گی میں اچھے میں اچھے یہ پیسلہ بتا جیتا ہے کہ ادھی تارک عمران خان صاحب کیا پہنشان دریگل ساتھ کے خلاف کیسز میں کتنا دوسرا ہے کہ جو اس پیسلے کی پوریپا اس پیسلے میں بڑا ہرڈ کیا اس لیے آتا تارک سابھ آئے اور انہوں نے آکے وہ ایک پولی پوٹیج چلائی گئی اور اس پوٹیج میں کچھ تیکس تھا کچھ 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 شہروں کی بڑے بڑے نام پیلے رنگ سے لکشہ رہے تھے مردان لاہور پشاور کراچی وغیرہ وغیرہ راویٹ بینڈی جی ایش کیوں تو اس پوٹیج میں نیا کچھ بھی نہیں اگر آپ اب تک چلائی گئے ہاں یہ باس صحیح ہے اس پوٹیج میں کچھ نیا نہیں ہے اس مانٹااج کے بغیر اس مانٹااج کے بغیر جل رہے ہیں اس مانٹااج کے بغیر جل رہے ہیں کریکٹ ایسی بات ہے کہ سچ ثابت رہنا ہے جھوٹ گھر نا گھر پڑتا ہے تو وہ جو اس میں انگلیش میں لکھو وہ دعوے نہیں تھے وہ انیمیشن نہیں بھی اس میں مانٹااج دیا تھا نیا کچھ بھی نہیں تھا اس میں یہ بہل کھل ساب بات ہے تو کوئی بھی چیز نہیں نہیں آئی اور یہ چیز عدالتوں میں لے کٹ گئے عدالتوں میں ثابت کریں عدالتوں میں ثابت ہوگا ابھی تک یاسمین راکھت صاحبہ محمود الرشید صاحب ایداد صادری صاحب اس کے علاوہ جو سرم جاوید تیہ باراجہ آپ نے لوگ خدیجہ شاہ پر اگرہ یہ جس چیز سے گزرے اس میں ٹرائل کہا تھا مجھے اپنی ملک کی عدالتوں سے اپنی ملک کی عدالتوں سے اس پانل میں موضوع تمام لوگوں سے اور ساتھ میں سپاؤن کے تمام لوگوں سے تلال کرنا ہے اس تلال کے جواب بہت امید چاہیے حساس نیازلی کا کو ہم نے دیکھا تھا وہ باہر موجود پکڑی تھی لہرائی تھی اسی قبر کا صاحب بتایا تھا دنگیق آمیز رویہ تھا میں خود کہتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے بہت غلط بات تھی لیکن کسی کی لیٹسی ہوئی کسی کی پہنی ہوئی پتلول اتار کے اس کے جسم کے ناس و خصوں پر کرنٹ لگانا یہ زیادہ بڑھ رشو ہے کوئی شخص ہمارے ہاں وکیل ہو سپریم ورحبہ یا شہباز گل صاحب کی بات تو آپ نے فرمائی ہے کہ شہباز گل صاحب کا یہ الزام تھا جی بالکل میں سے پہلے جی ہمیں جی ابھی انتظار بنجودہ قائد ہوئے نائس مول کی عدالتوں نے پوچھا نائس مول کی حقوبت نے پوچھا نائس مول کی اداروں نے پوچھا یہاں پر رانہ سنواللہ وزیر الداخلہ پر انہوں نے سونے کی مقلی سے جوڑ دیا تھا اسے چریف حایب کی جانت ہو کہ اگر ان کے سامنے ہم بیگر کیزوں کا کمتاریزم کرتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھوک جانے چاہیے پھر اس کے بعد ہم یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ باتیں ہم کرتے رہیں کی جا سکتے ہیں لیکن پھر پھر میں نظر چورائیے دن سے جنہوں نے پڑھا ڈالائے بگرنے کو تیار نہیں جانتا کہ انتظار پنجوتہ صاحب کی بات ہے میرا یہ خیال ہے کہ کسی کے جو زخم ہیں ان پر مزید نمک چھڑک کے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے انتظار پنجوتہ کی سٹوری اگر آپ سنیں گے تو میرا خیال میں وہ بڑی خوفناک ہے وہ خود بتائیں ہمیں انتظار رہے گا اور پچیس دن اگر ایک بندے کو لا پتہ ہو اور وہ سورج بھی نہ دیکھ سکے تو میرا خیال ہے کہ پھر جس طرح ان کو لایا گیا پھر مطلب بہت ساری چیزیں وہ خود بتائیں گے اچھا وہ تانے میں مطلقہ تانے میں یہ جو مطالبہ دونوں حضرات نے کیا ہے نہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے کیسی بات ہے مطلب آپ پچیس تیس دن ایک بندہ ایسی سیچویشن میں رکھا ہے کہ اس ٹرامے میں وہ ہے اس سے جناب تانے میں اس سے سٹیٹمیٹ لی جا رہی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا پتہ نہیں اور اس کو کرتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ آئی لگا انتظار کرنا چاہیے مولنا بیٹا یہ سالی بات میں چھوڑے انتظار پر جو تھا سب نہیں کہانی لے کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں معاملہ پہنے لے کر سپریم کورٹ کو کلیئر کرنا چاہیے اور کسی سیاسی لیڈر کا ملٹری ٹرائل اس طرح نہیں ہونا چاہیے